اسلام علیکم جی ہم کانٹینیو کریں گے اپنے انٹرڈکشن ٹو کمپیٹرز کے سیشن کو لازٹائم ابھی تک جو ہم نے چیزیں کور کی ہیں اس کو ایک دفعہ سمارائز کرتے ہیں کمپیٹر کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا اس کو ایریز کرتے ہیں دوبارہ سے کمپیٹر کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کمپیٹر کیا ہوتا ہے اس کے کمپننٹس کو دیکھا تھا پھر ہم نے اس کی لینگوڈز کے بارے میں پڑھا پھر ہم نے بیٹس اور بائٹس کے بارے میں ڈسکس کیا کہ مشین کوڈ یا وہ کیا ہے لینگوڈز میں وان اینڈ زیرو کو دیکھا اس کی کنورجن کو دیکھا بیس ٹین بیس ٹو کی کنورجن کو دیکھا یہ ہارڈ ویر سوفٹ ہیر کو بارے میں ڈسکس کیا یہ کچھ چیزیں تھیں جو بیسک نالیج تھا جو کہ جاننا ضروری تھا اب ہم آکے چلیں گے اور دیکھیں گے کہ جب آپ کمپیٹر سے ایک تو ہے کمپیٹر کا استعمال کرنا اس میں آپ کمپیٹر کو استعمال کر رہے ہیں انٹرنیٹ سرچ کر رہے ہیں کوئی مووی ہے وہ دیکھ رہے ہیں یا کوئی اور میڈیا ہے وہ یوز کر رہے ہیں اس پر کمپیٹر پر یا کوئی اور اپلیکیشن ہے جو کمپیٹر کے اوپر آپ یوز کر رہے ہیں دوسرا استعمال یہ ہے کہ آپ کمپیٹر سے انٹرنیٹ کریں آپ کمپیٹر کو بتائیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے کیسے کریں گے اس کو بتائیں کہ یہ کام ایسے ایسے ان سٹیپس کے ساتھ کرو جیسے ہم نے بات کی تھی کہ سوفیر جو ہے وہ سیٹ آف انسٹرکشنز ہے تو اسی طرح کمپیٹر کو استعمال کیا جاتا ہے کئی پرابلمز سالف کرنے کے لئے اب پرابلمز کیا ہے کس قسم کی پرابلمز سالف کرتے ہیں جس کو بولتے ہیں مسئلہ یا دیکھتے کچھ بھی بول سکتے ہیں اب پرابلم یہ ہے کہ ایک ٹائم تھا جب آپ کے پاس گورنٹ ڈپارٹمنٹ میں یا کہیں بھی صفوں پہ آپ کا سارے ریکارڈ رکھا جاتا تھا بڑے بڑے ریجسٹر بنا رہے ہیں بڑے بڑے فائلز پڑی ہوئی ہیں ان کو ڈھونڈنا بہت مشکل کسی کا نام نکالنا ہے کسی کا کوئی اور اندراج جو کرنا ہے اس کا مسئلہ اگر کوئی ایک اندراج نیا کیا ہے تو اس کو پھر پرانے والے کے ساتھ ٹیلی کرنا یا اس کو سرچ کرنا کہ یہ پہلے ہوا ہے یا نہیں ہوا اس قسم کا مسئلہ تو یہ مسئلہ آپ کا کمپیوٹرز نے حل کر دیا کیونکہ کمپیوٹر جو ہے وہ ایک زیادہ مقدار میں ڈیٹا جو ہے وہ اپنے پاس سیو رکھ سکتا ہے لیکن یہی کام کمپیوٹر کی زبان میں پرابلم کسی بھی ایسی چیز کو کہہ سکتے ہیں کہ جس میں آپ کچھ کسی چیز کو یا کسی پروسس کو آسان بنا رہے ہیں پور ایکزمپل آپ نے ڈیٹا سیو کرنا ہے جیسے ہم پہلے ایک ایسیمپل دیکھ چکے ہیں ڈیٹا اس کو آپ نے سیو کرنا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ ریجسٹرز میں سیو کریں پین پینسل آپ کو یوز کریں اور آپ اس میں نوٹ بناتے جائیں کاپی کرتے لیں گزرہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ یہ پروبلم ہے اگر ہم ریجسٹرز میں سیو کرتے ہیں وہ لانگ ٹرم کے لیے سیو نہیں ہوسکتا خراب ہو سکتا ہے گم ہو سکتا ہے ریجسٹرز جو ٹھیک یا کاپیز جیس طرح ہوتی ہیں یہ ایک پروبلم بن جائے گی اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایک پروبلم ہے کہ ڈیٹا سیو کرنا ہے اور ہمارے پاس رہے ہیں تو وہ ریجسٹرز پہ ممکن ہے کہ اس کی جو مدت ہے جیسے ہم تیس سال چاہ رہے ہیں پچاس سال چاہ رہے ہیں وہ نہیں رائے گا تو یہ ایک پروبلم بن جائے گا اس پروبلم کو سال کرنے کے لئے آپ کو سولیوشن چاہیے ٹھیک ہے ایک اور پروبلم لیتے ہیں آپ ایک کلاس میں اور کلاس میں چالیس بچے ہیں آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ چالیس کے چالیس بچوں کی ایجز ان کے سبجیکٹس کہ انہوں نے وہ کون کون سے سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں اور ان کے ہر سبجیکٹس میں لاس ٹم لاس ایکزیم پہ سب کے مارکس کلکلیٹ کریں آپ کرنے کو اگر آپ بیٹھیں گے اور آپ مینول طریقے سے کسی پیج پہ کریں گے یا کہ کوئی ڈاکومنٹ بنائیں گے تو اس میں ٹائم لگے گا اس کو سیو کرنے کا بھی ایشو رہے گا یہ آپ کا ایک پروبلم بنا اس پروبلم کو اگر آپ کمپیوٹر کی طرف سال کریں گے تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے اس پروبلم کو سمجھیں گے اس کو بڑیک ڈاون کریں گے تو امید ہے کہ پروبلم اٹسلف کی جو ہے وہ دیفینیشن آپ کو سمجھا گی کیونکہ اب ہم جائیں گے پروبلم کے سولیوشن پہ کیونکہ جب آپ پروبلم کے سولیوشن کی بات کر رہے ہیں تو کسی بھی پروبلم کو اگر آپ نے سالو کرنا ہے تو اس کو سمجھنا کہ یہ پروبلم ہے کیا وہ بہت ضروری ہے مثال کے طور پر یہ لاس ایکزمبل کو لیتے ہیں کہ چاریس بچے ہیں ان کی اے جی سبجیکٹ مارکس آپ نے کلائٹ کرنا ہے اس چیز کو سمجھنا کہ کیا کیا requirement ہے what is expected why is expected وہ جو آپ کے five w's کا فارمولہ ہے وہ آپ use کر سکتے ہیں what why when where who اب اس میں آپ کر سکتے ہیں who who this information is for یہ information آپ کس کے لئے کلیکٹ کر رہے ہیں کون اس کا user ہے کہاں پہ ہم اس کو save کر رہے ہیں اور کہاں سے collect کر رہے ہیں کب collect کر رہے ہیں اور یہ information کب چاہیے ہمیں کدھر use ہوگی اور اس کا مقصد کیا ہے تو اس طرح کر کے آپ جب different questions raise کریں گے کسی بھی problem کے بارے میں تو وہ آپ کو اس کے بارے میں زیادہ information دے گا جو کہ آپ کو help کرے گا اس کا ایک proper solution پیش کرنے میں اب جب solution آپ کے پاس آ گیا یا اگر آپ نے کوئی solution multiple دو تین solution ڈھونڈ لیے اور اس میں سے کوئی ایک آپ solution choose کر لیتے ہیں اب یہ problem آپ کے پاس آیا آپ نے اس کا solution بنا لیا یہ چیز اب آپ نے بتانی ہے computer کو کہ میرے پاس یہ problem آیا یہ میں اس کا solution بنایا ہے اور میں computer کو اب کیسے بتاؤں گا کہ یہ solution آپ نے implement کرنا ہے یہ solution آپ نے چلانا ہے execute کرنا وہ سب بتانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا ایک program لکھنا پڑے گا ایک نئے terminology use کر رہے ہیں program کی program کچھ بھی نہیں سوائے ایک software کے اور software آپ کو پتا ہے وہ کیا ہم کہتے ہیں اس کو set of instructions ایک اور problem لیتے ہیں کوئی شخص ہے وہ آپ سے point a سے point b جانے کا راستہ پوچھتا ہے اور اس کا ہم ایک path بنا لیتے ہیں وہ یہ ٹھیک ہے وہ شخص خود یہاں پہ کھڑ اور اس کو جانا ہے point b پہ اب آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہاں سے جاؤ سیدھا پانچ قدم پھر وہاں سے اوپر جاؤ چار قدم پھر وہاں سے سیدھا جاؤ سیدھا اوڑو اور پانچ قدم چلو پھر نیچے جاؤ چار قدم پھر پھر سیدھا پھر 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 سیدھا پھر نیچے پھر سیدھا اس طرح کر کے آپ اس کو سارے سٹپس بتاتے ہیں اب یہی اگر آپ نے کمپیوٹر کو بتانا ہے تو آپ کیا کریں پوائنٹ اے یا پوائنٹ اے سٹار پوائنٹ اے سٹار کرو موو حرکت کرو پائی سٹپس پھر آپ اس طرح اس کی ایک پوری جو جو اس کے سٹپس ہیں ان کی ایک لسٹ بنا دیں گے پھر آپ کہیں کلائنٹ اوپر چڑھو پور سٹپس پھر موو اب آپ اس کو ڈیریکشن بتانے پڑھے گی موو رائٹ پائی سٹپس اب یہ اسی طرح چلتے 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 ریچ آٹ پوائنٹ بی یہ سارا جو آپ اس کو انسٹرکشن دے رہے ہیں یہ آپ کا کیا ہے پروگرام ٹھیک ہو گیا یا آپ نے اس کا سوٹویئر لکھا یا آپ نے اس کو سیٹ آف انسٹرکشن بتائیں یہ آپ انسٹرکشن کر رہے ہیں نا اس کو پھر سٹپ سٹر جانا ہے یہ ساری آپ اس کو انسٹرکشن دے رہے ہیں اور یہ پوری لسٹ آف انسٹرکشن کہلاتی ہے کہ آپ نے اس کا پروگرام لکھتی ہے اسی طریقے سے جب آپ نے یہاں پہ اس اگزمپل میں جب ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے تو وہاں پہ بھی آپ پروگرام لکھیں گے آپ کمپیٹر کے کہتے ہیں کہ جب بھی میں کسی ایک نئے سٹوڈنٹ کا ریکارڈ کلیکٹ کروں گا سب سے پہلے ایج ریکارڈ کرو پھر اس کا سبجیکٹ ریکارڈ کرو مارکس ریکارڈ کرو اور سیو کرو یہ اب آپ کی چار ہدایات جو انسٹرکشنز ہیں وہ اپنے پاس رکھے گا اور ہر دفعہ آپ کہتے ہیں کہ دو دس پورٹی ٹائمز تو چالیس دفعہ آپ سی یہ سارے ریکارڈ لے گا اور چاریس کے چاریس کو سیو کر لے گا یہ اب آپ نے اس کو بتایا انسٹرکشنز جن کو ہم کہتے ہیں پروگرامر اور یہ انسٹرکشنز بنانے کو کہتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں پروگرامر اور یہ انسٹرکشنز لکھنے والے کو کیا کہیں پروگرامر ٹھیک ہوگا اب یہ ساری انسٹرکشنز ہم نے یہاں پہ جیسے پلین لینگج میں لکھی ہیں یہ ہمیں تو پتے چل رہا ہے لیکن کمپیوٹر کو کیسے پتے چلے گا کہ یہ کیا ہے تو اس کے لئے آپ کے پاس کیا یوز ہوتا ہے ہم پہلے ایک دفعہ دسکس کر چکے ہیں یہ سارا پروسس ایک دفعہ پھر کریں گے کہ آپ یہ کوڈ لکھتے ہیں جس کو آپ پروگرام بول رہے ہیں وہ کنورٹ ہوگا جائے گا کمپائلر کے پاس وہ اس کو کمپائل کرے گا اور مشین کوڈ میں اس کو کنورٹ کرے گا تاکہ کمپیوٹر آپ کا اس کو سمجھ سکے اچھا اب کمپیوٹر کو کس طرح پاسر چلتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پروگرام لکھا آپ نے پروگرام لکھا اور وہ پروگرام آپ نے کمپیوٹر کو جب دیا تو کمپیوٹر میں آپ ایک کمپائل کرتے ہیں اس کو یہ آپ ایک پول یوز کریں گے جو اس کو کرے گا کمپائل اور کمپائل کر کے وہ اس کو کنورٹ کرے گا مشین کوڈ میں جو کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا zero one میں اور کمپیوٹر کو بھیجے گا جو کہ cpu مران ہوگا cpu کیا تھا آپ کا brain of computer cpu کیا کرتا ہے کہ جب آپ اس کے پاس ایک پروگرام کی لسٹ بنا کے بھیج رہے ہیں one سے لے کے 10 تک وہ جب مہین کوڈ کی صورت میں اس کے پاس جاتا ہے تو وہ line number one سے start کرتا اور all the way 10 تک اس کو execute کرتا ہے یہ terminologies زیاد رکھ لیں کیونکہ ہم بعد میں use کریں گے program کو write کر رہے ہیں پھر آپ اس کو compile کر رہے ہیں اور last میں آپ اس کو run کر رہے ہیں یا execute کر رہے ہیں ایک اور terminologies میں use ہوتی ہے کہ اگر آپ نے program لکھتے ہوئے کوئی غلطی کر دی ہے تو اس کو آپ کیا کرتے ہیں debug کرتے debug ہوتا ہے کہ اگر آپ finding defect in program آپ کے program میں اگر کوئی غلطی ہے تو اس defect کو آپ جب دھونڈ رہے ہوتے ہیں اس کو correct کرنے کے لئے ٹھیک کرنے کے لئے تو اس کو آپ بولتے ہیں troubleshooting یا debug کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آج کے lesson میں ہم نے دیکھا کہ programming کیا ہے programmer کیا کرتا ہے اور programming کر کے آپ computer سے کیسے بات کر سکتے ہیں ان چیزوں کو یہ بہت basic ہیں سمجھ لیں کیونکہ یہ بعد میں جب ہم پریکٹیکل کرنے شروع ہوں گے ابھی ایک یا دو سیشن کے بعد اس میں ہم یہ سارے tools جو ہیں compiler ہے آپ کا یا وہ tools جن میں ہم پروگرامز لکھیں گے وہ سب انسٹال کریں گے اور پھر actually computer سے بات چیز شروع کر دیں گے تو تب تک کے لئے اپنی یہ concepts اگر کوئی questions ہوں اور کوئی feedback ہے تو اس کو comments میں ضرور mention کریں thank you so much